اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز قمیت کرتی ہوں آپ سب خیالیت سے ہوں گے ہم کہہ رہے ہیں فرسٹ گھر کی بیسک سٹیٹسٹکس چپٹر نمبر 1 کے شورٹ پسٹن پسٹن نمبر 23 ہے نیمتہ سورسز آف پرائمری ڈیٹا کے سورسز کے ہیں اب پر دریکٹ پرسنل ایبزرویشن اب دریکٹ جو ہے ایبزرو کر سکتے ہیں یعنی کی جسا میں نے آپ کو کنٹری کی مثال دی تھی گھر جا کے آپ ڈریکٹ پسٹن کر سکتے ہیں انڈریکٹ اورل انویسٹیکیشن آپ انڈریکٹ اورل انویسٹیکیشن کر سکتے ہیں جیسے کسی بھی ہوسپیٹل میں ہم نے بیبی برت دیکھنی ہو تو آپ بجائے گھر گھر جا کے پوچھنے کے آپ ہوسپیٹل سے کونٹیکٹ کر لیں اور وہاں جا کے جو فارم لوگ تھیل کر کے جاتے ہیں آپ وہ دیکھ لیں تو آپ پتہ چل جائے گا بیبی کا برت ریٹ کیا ہے آپ کوسٹنز کر سکتے ہیں آپ لوگوں کسی کو بھیج کے اس کے دیٹا کولیکٹ کر سکتے ہیں لوکل سورسز آپ یوز کر سکتے ہیں آپ کے پاس جو ان سے سورسز ہیں انٹرنیٹ اور ٹیلی فون آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح آپ نے دیکھنا ہو کہ گوگل پہ لوگ کیا چیز زیادہ سرچ کر رہے ہیں تو آپ انٹرنیٹ یوز کر سکتے ہیں لوگوں کے گھر میں انشورنس کمپنیز جو ہوتی ہیں وہ ٹیلی فون کر کے پوچھتی ہیں آپ نے انشورنس کروانی ہے کسی بھی فیٹ کے بارے میں انکوائری کرنی ہوتی ہے آپ کوسٹن کے لسٹ تیار کر لیتے ہیں کہ ہم نے اس چیز کے بارے میں انکوائری کرنی ہے آپ لوگوں سے کوسٹن کرتے ہیں لوگوں کو میل کر دیتے ہیں یا گھر گھر جا کے پوچھتے ہیں یا ٹیلی فون کر دیتے ہیں یعنی کہ ڈیفرنٹ پرپرز بوچھ کرتے ہیں لوگوں سے پوچھنے کے لیے یہ بہت سستہ میتھڈ ہے پرائمری ڈیٹا کو پولیکٹ کرنے کے لیے لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ لوگ آپ کے پاس ایجوکیٹیڈ ہوں اس کے بعد آجاتے ہیں سکینٹری ڈیٹا سکینٹری ڈیٹا کیا ہوتا ہے جب لوگ جاتے ہیں یعنی کہ ڈریکٹ گھروں میں جا کے جو ڈیٹا کولیکٹ کرتے ہیں وہ ہوتا ہے پرائمری ڈیٹا اس ڈیٹا پہ جب آپ کوئی بھی پروسیجر کر لیتے ہیں اس ڈیٹا کو گھر آکے ارینج کر لیتے ہیں یا کسی بھی آفیس میں بیٹھ کے ارینج کر لیتے ہیں کوئی بھی سٹیٹسٹکس ٹول اس پہ لگا لیتے ہیں تو وہ ہوتا ہے سکینٹری ڈیٹا یعنی کہ دیکھیں کوئی بھی آلڈی ڈیٹا پہ پاس کولیکٹ ہوتا ہے اس پہ آپ کوئی بھی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں کوئی بھی سٹیٹیکل ٹول لگاتے ہیں کم از کم ایک دفعہ بھی اسے آرینج کر لیتے ہیں تو وہ سکینٹری ڈیٹا ہوتا ہے اس کے دو میتھرڈ ہوتے ہیں افیشل سٹیٹسٹکس اور سیمی افیشل یہ کیا ہوتی ہے جتنے بھی گورنمنٹ ایمپلائز ہوتے ہیں ان کے جو ڈیپارٹمنٹ ہوتے ہیں وہ سارے جو ہے افیشل سٹیٹسٹکس یوز کرتے ہیں یعنی کہ ڈیٹا کو ارینج کرتے جاتے ہیں اور سال بعد بتاتے ہیں یہ ریزلٹ ہے سیمی افیشل میں آپ کے باس آ جاتی ہے پی آئی اے ریلوی سٹویٹ بینک آف پاکستان یہ سارے چیزیں میگسین نیوز پیپر یہ کیوں آ جاتی ہیں جو ریلوی ہوتی ہیں یا سٹویٹ بینک آف پاکستان یہ ڈیلی کا ڈیلی ڈیٹا ارینج کر لیتے ہیں کہ آج کتنی ڈیپوزٹ ہوئی ٹھیک ہے چیزیں کتنے لوگوں نے جو ہے وہ اپنی رقم نکلوای کتنے ہم نے کیش کیے چیک چیک کتنے کیش کیے وہ ڈیلی کے ڈیلی اپنے ڈیٹا ارینج کر لیتے ہیں یعنی کہ سالانہ پر نہیں رکھتے میگزینز کا آپ ڈیٹا کولیکٹ کرتے ہو آپ کو ڈیلی میگزین جو ہے پبلش کر رہے ہو بیکلی میگزین پبلش کر رہے ہو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ سیمی افیشل ہوتی ہیں یعنی کہ ڈیلی بائز ان کا کام ہوتا جاتا ہے نیوز پیپر ڈیلی پبلش ہوتی ہیں اب کوسیو نمبر پنٹی سیکس ہے رائٹ ڈاؤن دار ڈیفرنٹ سورسز آف سکینڈری ڈیٹا جس میں وہی آگی افیشل سورسز ہیں اس کے سیمی افیشل سورسز ہیں ٹھیک ہے ڈیفرنس بیٹوین پرائیمری پرائیمری ڈیٹا آپ کس طرح collect کر سکتے ہو direct collect کر سکتے ہو indirect personnel سے collect کر سکتے ہو questions method آپ use کر سکتے ہو local sources use کر سکتے ہو اور through inomerator use کر سکتے ہو یہ میں نے اس لیے نے ایکسپین کیا کہ پیشے میں آپ کو کر چکی ہوں اب write down the different type of investigation investigation کی different types آپ نے بتانی ہے اس کے دو types ہیں senses method ہے اور sample method ہے write down the kind of statical investigation statical investigation کی types کے ہیں direct اور indirect personal investigation ہے regular اور ad hoc investigation ہے limited اور extensive investigation ہے confidential اور open investigation ہے survey اور experiment ہے survey through senses اور sample investigation ہے original اور repetitive investigation ہے next ہے question number 31 x equivalent to 3 given ہے x2 equivalent to x کے پاس values given ہے find کرنا ہے i equivalent to 3 سے 4 تک یہ درمیان میں submission کا sign ہے x i plus b جبکہ b ہمارے پاس 1 given ہے اب یہاں پہ دیکھیں ہم i کی value یہاں سے start کرتے ہیں یہاں سے 3 given ہے اور یہاں تک put کرنا ہے total number of n جو ہوتا ہے یہ اوپر given ہوتا ہے اب it means 3 سے 4 تک given ہے تو پہلے ہم نے i میں 3 put کرنا ہے پھر i میں 4 put کرنا ہے ٹھیک ہے اور ان values کو sum کر دینا ہے like this یعنی کہ یہ apply کرنا ہے دیکھیں x2 value 3 put کیا ہے پھر x2 میں 4 put کیا ہے اور ان دونوں values کو add کر دیا ہے اب x3 کی value آپ کے پاس given ہے 14 یہ دیکھیں اوپر x3 کی value آپ کے پاس 14 given ہے تو x3 کی جگہ آپ نے 14 put کر دیا ہے b کی value ہمارے پاس 1 given ہے تو b کی جگہ آپ نے یہاں پہ 1 put کر دیا ہے similarly آپ دیکھیں x4 کی value ہمارے پاس 2 given ہے تو x4 کی جگہ آپ نے 2 put کیا ہے ٹھیک ہے اور b کی جگہ 1 put کر دیا ہے simple آپ نے کہے کرنا ہے ان دونوں کو add کیا 15 آ گیا ان دونوں کو add کیا 3 آ گیا 15 اور 3 کو add کریں 18 آپ کے پاس answer آ جائے گا next ہے question number 32 یہ ساری values آپ کے پاس given ہے find کرنا ہے آپ نے 10 جبکہ a ہمارے پاس 2 given ہے اب یہاں پہ دیکھیں i equivalent to 1 given ہے اور n 5 given ہے یہ جو اوپر value given ہوتی ہے یہ n ہوتی ہے total number of values ہوتی ہے it means اس value میں آپ نے 1 سے 5 تک values put کرنی ہے دیکھیں پہلے 1 رکھا ہے پھر 2 رکھا ہے 3 رکھا ہے 4 رکھا ہے and 5 رکھا ہے یہ چیز equivalent to اس کے آ جاتی ہے اور سمیچن کا مدلگ ہوتا ہے ان سب کے درمیان some کا sign لگانا ہے اب x1 کی value 2 تھی ٹھیک ہے آپ نے x1 کی value یہ دیکھیں 2 تھی x1 کی جگہ 2 رکھ دیا x2 کی value آپ کو پاس 8 ہے x2 کی جگہ 8 رکھ دیا x3 کی value minus 6 ہے اس کے جگہ minus 6 رکھ دیا x4 کی value 1 ہے اس کے جگہ آپ نے 1 رکھ دیا x5 0 ہے اس کے جگہ 0 رکھ دیا اور a کی 2 ہے تو ان سب کی جگہ 2 رکھ دیا اب دیکھیں 2 میں سے 2 کو minus کیا ٹھیک ہے 0 آ گیا 8 میں سے 2 کو minus کیا 6 آ گیا minus 6 minus 2 دونوں کے ساتھ minus کا sign ہے تو it means plus کریں گے ٹھیک ہے minus minus plus 6 و 2 آپ کے پاس 8 آجے گا لیکن جو کہ 2 کے ساتھ minus sign ہے اس لئے minus 8 لگائیں گے 1 میں سے 2 کو minus کریں 2 میں سے 1 کو minus کیا 1 آ گیا لیکن بڑی value کے ساتھ minus sign ہے اس لئے minus sign لگائیں گے پلاس پلاس پلی values ہم add 6 اور 0 6 آجے گا اور ان تینوں values آجے گا 8 1 9 9 2 11 6 minus 11 11 6 minus 5 آجے گا لیکن بڑی value کے ساتھ minus ہے اس لئے minus 5 آئیں گا next question number 33 values ہمارے پاس ساری given ہے اب یہاں پہ i equivalent to 2 سے 5 تک 3 4 5 اب انہیں اوپر والی method سے بھی کر سکتے ہیں x2 x3 x4 x5 اور پھر انہیں solve کر لیں اس میں انہیں کیا کیا ہے ان سب کو separate کر دیا اس 2 میں 2 کو add کیا ہے اس 2 کو add کیا ہے اور اس 2 کو add کیا تو اس میں 8 لکھ دیا ہے ڈریک ٹھیک ہے آپ کو کر سکتے ہیں اوپر والے سے اس طرح بھی کر سکتے ہیں پھر ان سب میں values put کیا ہے 8 جو پلاس والی values ہونے اکٹھی کر لیں آپ ان 3 values کو 4 پا add 25 آج 25 میں سے 10 کو minus کر لیں تو آپ کے پاس minus 15 جو ہے اس کا answer آجے پلاس 15 next is question 34 ساری values given 2 سے 4 تک جانا ہے پہلے 2 3 پھر 4 پھر a 0 پہلے values پھر simplification کی پھر 3 آجائے next is question number 35 آپ پاس values given i 4 سے 5 پھر 4 پھر 5 پھر x 4 value پھر x 5 0 1 2 2 minus is plus minus plus 5 پھر 5 پھر آجائے آجائے next پھر ی پھر 5 ایس کرنیا ہے فیمسان کے یک سے ایس کرنیا ہے ہوگا ہے 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 سمیشن اپلاق کردیں گے پر توجہ اس پر سمیشن اپلاے کریں گے آپ نے یہ حاصل پر کچھ باڑیا ہے اس وقت کچھ بیاڑیا ہے 1 کو کچھ باڑیا ہے اور 1 پہ اپنے سمیشن اپلائے کر دینا ہے ٹھیک ہے ساتھ لکھ لینا ہے اب اس کی ویلی ہمارے پاس given ہے یہ دیکھیں 120 تو اس کی جگہ آجے گا آپ کے پاس 120 اس کی ویلی given ہے 5 اس 5 کو اس 2 سے multiply کریں گے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ ہے 1 کسی بھی constant value پہ جب آپ سمیشن اپلائے کرتے ہیں تو وہ n ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو n اور 1 آجے گا یعنی کہ n ہمارے پاس ہے 5 تو یہاں پہ آجے گا 5 یہاں پہ یعنی کہ یہاں پہ n آتا ہے n کی ویلی 5 ہے اس لئے دیکھ 5 لگ دیا 5105 اس سے simplification کی تو آنسر آجے گا 135 next ہے question number 37 yi equivalent to a plus bx i given ہے xi کی ویلی 100 a کی 15 b کی 2 find کرنا ہے yi یعنی کہ یہ چیز given ہے دونوں طرف سمیشن ہم سپسے apply کر دیں گے ٹھیک ہے اس سیٹ پہ سمیشن اپلائے کیا آپ نے اس سیٹ پہ سمیشن اپلائے کیا یہ آگیا اس سیٹ پہ سمیشن اپلائے کیا یہ آگیا چونکہ i equivalent to 1 سے 5 تک given ہے اس لئے آپ نے دونوں طرف ٹھیک لینا ہے i equivalent to 1 سے 5 تک given ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ یہ چیز آپ کے پاس ایز 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 دے گی اس پہ ہم سمیشن اپلائے کرتے ہیں a پہ سمیشن اپلائے کیا یہ آگیا اس پہ سمیشن اپلائے کیا b باہر آگیا اور اس چیز کے ساتھ یہ سمیشن آگیا ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کسی بھی کونسٹنٹ ویلیو پہ سمیشن اپلائے کرتے ہیں تو n آجاتا ہے n کے ویلیو 5 ہے تو 5a آجائے گا b آپ کے پاس ایز 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 دے گا اس چیز کی ویلیو ہمارے پاس ہنڈرڈ ہے تو یہاں پہ آجائے گا ہنڈرڈ بی ٹھیک ہے 5a a کی ویلیو ہمارے پاس 15 given ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس یہ چیز آجائے گی ہنڈرڈ بی ہمارے پاس given ہے تو b کی ویلیو 2 ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس b کی ویلیو 2 آجائے گی 5 کو 15 سے ملٹپلے کریں آپ کے پاس 75 آجائے گا 100 کو 2 سے ملٹپلے کریں 200 آجائے گا ان دونوں کو ایڈ کیا تو آنسر آجائے گا 275 similarly question number 38 ہے یہاں پہ x i given ہے y i given ہے just ult given ہے x کی جگہ x اور y کی جگہ y اور یہاں پہ آپ نے x i find کرنا ہے اسے طرحاں values put کریں آپ کے پاس آنسر آجائے گا 10 question number 39 ہے expand the following submission sign اسے submission sign ان کے ساتھ آپ نے expand کرنا ہے دیکھیں جہاں پہ جب ہم نے یہاں پہ submission apply کرنا ہے i 1 given ہے 1 سے 3 تاک ٹھیک ہے i کے جگہ ہم 1 put کرتے ہیں تو یہاں پہ بھی i ہے کہ یہاں پہ بھی i ہے جب ہم یہاں 1 put کریں گے یہاں پہ بھی 1 آئے گا جب یہاں 2 put کریں گے یہاں پہ بھی 2 آئے گا یہ دیکھیں یہ چیز آپ کے پاس آجائے گی y1 کا سکیر پلس 1 y2 کا سکیر پلس 2 y3 کا سکیر پلس 3 یہ چیز آپ کے پاس آجائے گی ٹھیک ہے اب 1 اور 2 کو ایڈ کیا 3 آگیا 3 میں 3 کو ایڈ کیا تو آپ کے پاس 6 آجائے گا ان کی values آپ کے پاس نہیں given اس میں اس کو ایڈ کریں اس میں اس کو ایڈ کریں اور کہ آپ کے پاس as it is لکھیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں ہمارے پاس یہ چیز given ہے آئی 5 سے 8 یعنی کہ ہم نے 5 پٹ کرنا ہے 6 پٹ کرنا ہے 7 پٹ کرنا ہے 8 پٹ کرنا ہے آئی میں تو یہاں پہ آپ نے پٹ کیا آئی کے جگہ 5 پھر 6 پھر 7 پھر 8 اس مشن کا مطلب ہے انہیں sum کرنا ہے اس مشن کا مطلب ہوتا ہے sum کرنا ہے تو آپ نے سب کے درمیان sum کا sign لگا دیا اب اس میو میں اس میو کو ایڈ کریں 2 میو ہو جائے گا اس میو کو ایڈ کریں 3 میو ہو جائے گا اس میو کو ایڈ کریں 4 میو ہو جائے گا یہ 4 بھی آپ نے ایڈیز لکھ لیا ہے اور باقی ساری کی ویلیوز جو تھی وہ آپ نے ایڈیز لکھ لیا ہے یعنی کہ 5 6 7 8 ان سب کو اپنے ایڈیز لکھ لیا ہے نیکسٹ ہے آپ کے پاس سگما ایف گیون ہے سگما ایف ایکس گیون ہے سگما ایف ایکس سکیر گیون ہے 100 evaluate کرنا یہ چیز ایکس مائنس 2 کا سکیر آپ کے پاس گیون ہے ٹھیک ہے ایکس مائنس 2 کا سکیر ای مائنس ب کا سکیر ای مائنس ب کا سکیر کیا ہوتا ہے ای سکیر پلس ب سکیر مائنس 2 ابی تو یہاں بھی اس کا سکیر ہے تو آپ کے پاس آجے گا ایکس سکیر ٹھیک ہے پلس 4 مائنس 4 ایکس فارمولے میں پٹ کئی ہیں ای سکیر مائنس بی سکیر ای سکیر پلس بی سکیر مائنس 2 ای بی اب ف ہے تو ان سب کے ساتھ آپ نے ف لگا دینا یہ دیکھیں سمیشن ف ہے فارمولا کھول کے آپ کے پاس یہ آئے گا میں نے 4 پہلے لکھ لیا ٹھیک ہے انہوں نے 4 بعد میں لکھا آپ آگے بچھے یہ کر سکتے ہیں ف اپلائے کیا اس پہ ف اپلائے کیا ف ایک سکیر آگیا یہ چیز آگی جب آپ نے اس پہ پلائے کیا اس پہ پلائے کریں تو آپ کے پاس آجے گا 4x سمیشن f جنہیں کہ 4 کونسٹین ہے وہ باہی راج سمیشن f آجے گا اس پہ پلائے کریں تو 4 سمیشن f ہی آجے گا آپ کے پاس اس کے بعد کیا fx سمیشن f 4 ویسے ہی سمیشن f 10 ہے تو 10 اس پہ آجے گا ملٹبلے کریں سمیلیفکیشن کریں آجے گا آپ کے پاس میری یہ ویڈیو یہ تک تھی اس ویڈیو کو لائک کرنا کومنٹ کرنا اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا ہم نے دعا میں یاد رکھ گا اللہ حافظ